سوال نمبر ایک بدن کے زکاة کس کو کہا جاتا ہے؟ ا. نماز کو ب. حج کو س. صدقے کو د. روزے کو آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب آپ کا صحیح جواب ہے د. روزے کو بدن کے زکاة روزے کو کہا جاتا ہے سوال نمبر دو کون سا جانور آسمان سے آنے والی فرشتوں کی آواز کو سنتا ہے؟ آپ کے آپشن ہے مرگا. ب. حدود. س. خرگوش. ڈ. توتا. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب آپ کا صحیح جواب ہے ا. مرگا. آسمان سے آنے والی فرشتوں کی آواز کو مرگا سنتا ہے سوال نمبر تین. قرآن مجید میں دعا مانگنے کی تاقید کتنی مرتبہ آئی ہے؟ ا. چالیس مرتبہ. ب. پچاس مرتبہ. س. سانٹھ مرتبہ. ڈ. ستر مرتبہ. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب آپ کا صحیح جواب ہے ڈ. ستر مرتبہ. قرآن مجید میں دعا مانگنے کی تاقید ستر مرتبہ آئی ہے سوال نمبر چار. قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ ا. نماز کا. ب. روزی کا. س. حج کا. ڈ. زکاة کا. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. آپ کا صحیح جواب ہے ا. نماز کا. قرآن مجید میں سب سے زیادہ حکم نماز کا دیا گیا ہے. سوال نمبر پانچ. قرآن مجید کی کس سورہ کو دلہن کہا جاتا ہے؟ ا. سورہ مزمل. ب. سورہ مائدہ. س. سورہ رحمان. ڈ. سورہ یاسین. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. آپ کا صحیح جواب ہے س. سورہ رحمان. سورہ رحمان کو قرآن مجید سورہ نمبر چھے. قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس شہر کا ذکر آیا ہے؟ ا. مکہ. ب. مدینہ. س. مصر. ڈ. یمن. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. آپ کا صحیح جواب ہے ا. مکہ. قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس شہر کا نام ہے اس کا مکہ ہے. سوال نمبر ساتھ. کون سا بادشاہ مسجد میں امامت کرتا تھا؟ ا. بابر. ب. ہمائیوں. س. اورنزیب. ڈ. محمود گزنوی. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. آپ کا صحیح جواب ہے س. اورنزیب. مسجد میں امامت کرتا تھا. دوستو ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کومیٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے